عزیزان اگرامی یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ بی بی زہرہ سے اگر کوئی شخص محبت رکھتا ہے تو مثلاً وہ قبر میں بھی نجات پا جائے گا محشر میں بھی نجات پا جائے گا اور جو ہے وہ قیامت میں بھی اس کی نجات ہو جائے گی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان صرف جو ہے وہ محبت کا دعویٰ کرے مجھنے کے لیے آپ کو ایک مثال پیش کر دوں مثلاً ایک شخص ہے بچے بیٹے ہوئے مثلاً جا کر کہیں اپنے باپ سے کہ بابا ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں تو باپ کہے کہ اچھا بیٹا ایک گلاس پانی مجھے پلا دو بچے کہ نہیں بابا ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں تو باپ کہے گا ہاں بیٹا ٹھیک ہے پیار کرتے ہو مجھے ایک گلاس پانی کا پلا دو بچے کہ نہیں ہم تو پیار کرتے ہیں پانی نہیں بلا رہے یعنی پیار کرتے ہیں صرف پیار کا دعویٰ کرنے ہی پیار نہیں ہوتا عزیزان اگرامی یعنی بچہ پیار بھی کرے اور باپ کے حکم کی تابداری بھی کرے یعنی ہم فاطمہ زہرہ سے اگر محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم جناب زہرہ سے محبت کرتے ہیں تو جناب زہرہ کی اطاعت بھی کرنی ہوگی